ناظرین پاکستان کی بری فوج نے دشمن کی چوکیوں پر حملہ کر کے دشمن کو باری نقصان پہنچایا ہے اور سیالکوٹ کا سرحدی علاقہ میدان جنگ بنا رہا ناظرین حکومت کی جانب سے پاک فوج کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ الزرار ٹینک الخالد ٹینک کو اگلے مورچوں پر منتقل کر دیا جائے تاکہ کسی بھی جاریت سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں ناظرین سیالکوٹ کی ورکنگ بانڈری کے اوپر وقفے وقفے سے گولہ باری جاری ہے ناظرین ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم آپ سے ایک دارش کرتے ہیں کہ پاکستان فوج کے اور آئی ایس آئی کے گمنام ہیرو کو سلام ضرور پیش کر دیا کرے تاکہ ہمارے بادر پر لڑنے والے جوانوں کا حوصلہ بلند ہو سکے ناظرین سیالکوٹ کی ورکنگ بانڈری کے اوپر وقفے وقفے سے گولہ باری جاری ہے اور پاکستان آرمی کے بہادر جوانوں نے بھارتی سورماوں کو ان کی چوکیوں سے بکا ڈالا ہے ناظرین آگاہ کریں کہ اس طرح کی ابھی تک کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے پریس ریلیز جاری نہیں کی گئی جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ سیالکوٹ کی ورکنگ بانڈری میدان جنگ بن چکی ہے ناظرین آگاہ کریں کہ گورنمنٹ کی کچھ پولیسیز ہوتی ہیں اس کے تحت میڈیا کو خبریں دی جاتی ہیں بہرحال مصدقہ اطلاعات یہ ہے کہ بھارت کے سورماوں نے سیالکوٹ کی سرادی علاقوں کو نشانہ بنایا جس کی بدولت پاک فوج میدان میں آئی اور پاک فوج کے جوانوں نے برپور جواب دیا ناظرین آگاہ کریں کہ بھارتی فوج کے ٹھکانے چوکیاں اور جانی نقصان بھی پہنچا دیا گیا ہے ناظرین خبر یہ بھی ہے کہ بھارتیوں کے تیس سے پینتیس فوجی مارے گئے ہیں ناظرین پاکستان کے ایک فوجی جوان نے سیالکوٹ کی ورکنگ بانڈری کے اوپر جامع شہادت نوش کیا ہے جس کی تصدیق پاکستان آرمی کی تعلقات عامہ نے تصدیق کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف وزیراعظم عمران خان کی بیٹھک بھی ہوئی ہے اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ بھارت کی کسی بھی جارہیت کموت اور جواب دینے کے لیے ہمارے جو پاورفل ٹینکس ہیں الزرار اور الخالد ان کو بھی اگلے مرچوں پر پاک آرمی نے شفٹ کر دیا ہے ناظرین آگاہ کرتے جائیں کہ سیالکوٹ کی ورکنگ بانڈری کے اطراف میں جتنی بھی عبادی تھی ان کو بھی خالی کروا لیا گیا ہے ناظرین بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان آرمی کے ٹینکس نے بھارتیوں کی تین مرچے اور چوکیاں تباہ کی ہیں جس میں بھارتی سورماو کو کافی نقصان ہوا ہے ناظرین اطلاع یہ ہے کہ ڈی جی رینجر پنجاب ناروال اور زفر سیکٹر کے بارڈر پر موجود ہے اور خود استمام تر کاروائی کی نگرانی بھی کر رہے ہیں اللہ پاک ہمارے جوانوں کو جو بارڈر پر لڑ رہے ہیں صرف ہماری حفاظت کے لیے ان کو کامیابی عطا کرے آمین چونم آمین